ایک دن بڑھا پا گیا ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں پہلے انتقال ہو گیا یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا تو اللہ جللہ شانہو جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر تیس سال ہوگی دل میں خیال آیا بھئی یہاں تو نہیں ہوا اب آگے تو نہیں ہے نا دل میں یہ خیال آیا ہے پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کی حضور دعا کی یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہو نہیں ہونا ہے تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی کون میری شریک ہوگی جنت میں تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی فرماتے دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی اور وہ خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں محمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں بیدار ہوئے آنکھ کھلی وقت تحجد تھا نماز تحجد ادا کی نماز فجر پڑی سواری لے کے بسرہ چلے گئے بسرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ایک مرید کے گھر میں بیٹھے لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بسرہ میں کوئی محمونہ رہتی ہے لوگوں نے عرض کی حضور رہتی ہے تو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں لوگ حیران ہوکے کہنے لگا کہ حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں اسے کو ملنے ہی سکتا یار درو وہ تو دیوانی ہیں لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور عرض رجی یہ بھی کمالی رنگ ہیں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے فرماتے ہیں دور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں حضور اگر کوئی رو رہا ہے وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے اگر کوئی مسکرانا شروع کر دیتی ہے لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو وہ دیوانی ہیں آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے اور حضور اس کی دیوانگی یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے اور ایسی دیوانی ہیں بس جتنی ضرورت ہو نا اتنے رکھ لیتی ہے باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے آپ ارام فرمائیں اثر کے بعد اللہ اٹھائے گی حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی اثر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ جنگل میں کیسے سائیڈ پہ گئی ہے عرض کی حضور نہ جاؤ بڑا خوفناک جنگل گی وحشی درندے بڑھے جے حشرات الارد بڑھے نے نہ جاؤ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بتاؤ کیسے سامد گئی ہے سامد بتائی گئی آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا گئی آپ فرماتے ہیں واقعی بڑا خوفناک جنگل بھرا پڑا ہے شیروں سے وحشی درندوں سے میں نے ارانو کی خود سے سوال کیا اوہ عبداللہ بڑی بات ہے وہ اس جنگل میں جب پیر اٹھاؤ تو آگے شیر کھڑے ہیں وہ کیسے بکریاں چرا رہی ہیں خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نہ میں وہاں پہنچ گیا لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو دو احران کر دینے والے منظر تھے پہلا میمونہ آئی تو بکریاں چرانے تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی وہ تو اس جنگل میں لوگوں سے چھپ کے مسلحہ بچھا کے نوافل پڑ رہی تھی اور دوسرا احران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں وہ تو نوافل پڑ رہی تھی بکریاں کون چرا رہا تھے آپ فرماتے ہیں دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے میں بڑا احران ہوں یہ فطرت کس طرح بدل گئی یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانے شروع کر دیں آپ فرماتے ہیں بکریاں چار رہی ہیں شیر اردگرد پیرا دے رہی ہیں اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں احران اور پریشان کھڑا ہوں بھئی وہ کیا را ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت محمونہ نے نماز ختم کر دی مجھے نہیں پتا چلا اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوہ عبداللہ اوہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا آپ فرماتے ہیں میں بڑا احران ہوں اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا آپ فرماتے ہیں یہ سوال میں نے حضرت محمونہ سے کیا میں نے پوچھا محمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں حضرت محمونہ نے جواب دیا ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا یہ حضرت تمہارے اصلاف ہیں احمیتنی قبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو کہتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ شیر بکریاں کیوں چرا رہے ہیں ان کو کھا کیوں نہیں رہے یہ کیسے دوستی ہو گئی یہ یاری کیسے لگ گئی یہ صلاح کیسے ہو گئی آپس میں آپ فرماتے ہیں یہی سوال میں نے حضرت محمونہ سے بھی کیا میں نے کہا محمونہ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی کب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی یہ کب سے یارانہ لگ گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمونہ رو پڑی پھر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ اور جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریاں سے بھی یاری لگا لی ہے یاری لالو لگا کے تو دیکھو یار ہماری بے وفاہی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کبھی سوچو ہم بیٹھ کے کیا ہوتے ہیں پھر حضرت محمونہ رو پڑی ہے موسیقی